سالٹ فیز ایکسٹریکشن کے لیے ہم مختلف قسم کے ساربنٹس کو استعمال کریں گے پولر ساربنٹس جیسے نومل سلیکا ہم نے اس کو کرومیٹوگرافی میں ڈسکس کیا تھا کہ سائننول گروپ کی وجہ سے سلیکا او اچ کی وجہ سے ہماری نومل سلیکا پولر ہوتی ہے لیکن اگر اس کی پولوریٹی کو ریورٹ کر دیا جائے اس کے ساتھ کوئی آر گروپ کپل کر دیا جائے تو نون پولر سلیکا ریورس فیز بن جاتی ہے یعنی پولر کی بجائے نون پولر بیہیویر شو کرے گی تو اسے ریورس فیز ساربنٹ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں آئین ایکسینج ساربنٹس جو کسی آئین کو ٹراب کرنے کے لیے یعنی خود بھی آئینک ہوں گے تو آئینز کو ٹراب کرنے کے لیے استعمال ہوں گے کو پولیمرک جس میں ہم ایک سے زیادہ ورائٹی کو استعمال کر سکیں گے ایک ہی وقت میں وہ نون پولر اینڈ بھی لگا ہوگا اور اس کے ساتھ کچھ آئینک اینڈ بھی ہم اٹیچ کر سکتے ہیں سائز ایکس کلین بیسیکلی پولیمرک بیسٹ ہی ہوگا سلیکا کی بجائے ہم کوئی پولیمرز استعمال کر سکتے ہیں اور کارل کمپاؤنٹس کو اگر اس سلیکا کے ساتھ استعمال کیا جائے اٹیچمنٹ کے بعد تو ہم کارل کرومٹوگرافی کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم کارل ساربنٹس استعمال کر کے کارل کمپاؤنٹس کو الگ بھی کر سکتے ہیں پہلی اگزیمپل جیسے پولر انٹریکشنز کی ہم بات کر رہے ہیں آلسو کال ہائیڈروفیلک یعنی وارٹر میں سالوبل یا وارٹر سے اٹیچمنٹ کی وجہ سے وارٹر سے اس کی ریلیشن کی وجہ سے ہم ہائیڈروفیلک کہہ رہے ہیں تو نومل سلیکا پولر ہوتی ہے اس کا مطلب ہے ہائیڈروفیلک ہوتی ہے سیپریشن بیسٹ کرے گی ہائیڈرین بانڈنگ پر یا پائی پائی اور ڈائپل ڈائپل انٹریکشنز پر ساربنٹ ہم استعمال کر رہے ہیں سالانول گروپ سلیکا دائیول گروپ یعنی دو او ایچ موجود ہوں گے ڈائیتھائل امینو جیسے ایک امین کے ساتھ ہم دو ایتھائل گروپ موجود ہوں یا سائنو پروپائل کے تین کاربن کے بعد سائنو گروپ لگا ہے تو یہ مختلف قسم کے ساربنٹس استعمال کر سکتے ہیں لپٹس، آئل ایڈیٹیوز، کاربوہیڈیٹس، فینول یا آل سالبل وائٹیمنز کے لیے یعنی وارٹر سالبل وائٹیمنز کی بجائے جو آل سالبل یا نون پولر یا ایرومیٹک وائٹیمنز ہیں ان پر ان کو اپلائی کیا جا سکتا ہے میٹرکس ہمارا نون پولر ہوگا یا ارگینک بیسٹ ہوگا ایکویس بیسٹ نہیں ہوگا نون پولر میں کاربن ٹیٹریکلورائیڈ یا ہیکزین یا ایتھر میں سالبل مٹیریل موجود ہو سکتا ہے انیلائٹ جن کو ہم سیپرٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ امینز ہیں، ہائیڈاکسلز ہیں یعنی ایک آرگینک چین پر اگر امین یا ہائیڈاکسل لگے ہیں تو پولارٹی بھی ہے اور نون پولر چین بھی موجود ہے اس پولارٹی کی وجہ سے ہم ان کو سیپرٹ آؤٹ کریں گے اور الیوشن سالونٹس میڈیم ٹو ہائی پولارٹی انیشلی ہیکزین بیسٹ ہمارا میٹرکس تھا تو جب پاس کرنے کے بعد ہم الیوٹ آؤٹ کرنا چاہیں گے تو آہستہ آہستہ پولارٹی کو رائز کریں گے ہیکزین کے بعد کلورو فارم جو ہیکزین میں سالبل ہے یا ایتھائل اسٹیٹ جو ہیکزین میں سالبل ہے اور مزید پولارٹی بڑھانے کے لیے کلورو فارم میں میتھنول یا اسیٹو نائٹرائل وغیرہ سالبل ہیں تو ہم پولارٹی کو گریجولی انکریز کریں گے یہ فوٹوگراف میں دکھایا گیا جیسے سائلنول گروپ جو ہائیڈروکسل کنٹین کمپاؤنڈ ہوں گے یا امینز کنٹین کمپاؤنڈ ہوں گے سائلنول گروپ ان کو اپنے ساتھ ریٹین کرے گا اور نون ایرومیٹک یا نون پولر جو ہماری بیس ہے وہ اس میں سے پاس آؤٹ کر جائے گی ہماری سلیکا کارٹریج صرف پولر کمپاؤنڈ کو اٹیچ کرے گی باقی تمام نون پولر سبسٹانسز کو آئل کے اندر اگر ہم نے بہت منیوٹ کانٹیٹی میں ان چیزوں کو تلاش کرنا ہے ویجیٹیبل آئل میں یا کسی کریمز کے اندر یا سیرلز کے اندر تو ہم اس تیکنیک کو استعمال کرتے ہیں تو مینلی جو آئل بیسٹ ہے وہ تو نکل جائے گا واش آؤٹ ہو جائے گا اور صرف یہ کمپاؤنڈ جو پولر ہیں وہ سلیکا کے ساتھ ڈپاؤزٹ ہو جائیں گے جب ہم اس کی پولارٹی کو انکریز کریں گے ہیکزین کلورو فارم میتھنول تو ہمارے یہ پولر کمپاؤنڈ آئیس 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 سیلنول گروپ کو یا سلیکا کو چھوڑ کر سلوشن کے ساتھ سالونٹ کے ساتھ ایلیوٹ آؤٹ ہو جائیں گے جیسے اپلیکیشن ہم اس تمام ڈسکشن میں ڈسکس کر بھی رہے ہیں کہ ویجیٹیبل آئلز سیرلز یا آئنٹمنٹ کروڈ آئل پرادکٹس ان کے لیے ہم اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہیں ہمارا انیلائٹ وہ نسبتاً پولر ہے اور باقی جو بیس ہے وہ نون پولر ہے تو جب ہم پاس کریں گے نون پولر بیس اپنے نون پولر سالونٹ کے ساتھ واش آؤٹ ہو جائے گی انٹیفرنگ کمپاؤنڈ بھی اس میں سے نکل جائیں گے اور جب ہم پولارٹی کو تھوڑا انکریز کریں گے ہیکزین سے کلورو فارم یا میتھنون کی طرف جائیں گے تو وہ ایلیوٹ آؤٹ ہو کر ہمیں انلائٹ ایک بہت تھوڑی کونٹیٹی میں ہم حاصل کر پائیں گے